تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم مرسلین علیہ وسلم پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علیہ وسلم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عام علیہ کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھے اچھے نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ اول تا آخر اس سلسلے کو ضرور دیکھیں گے سلسلہ دارالفتہ آپ کے سوالات ہیں اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ مناسب ہوئے تو اس کی کالز انشاءاللہ ہم شاملے سلسلہ کریں گے نمبرز آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ فون اٹھائیے کال کیجئے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا سوال شاملے سلسلہ کیا جائیں جتنی درمی کالز اور اس کا سلسلہ ہوتا ہے آئیے میں ایک وہ سوال جو کل ہمارے اسلامی بھائے نے سلسلے میں کیا تھا اور ہمارا رہ گیا تھا کہ حضور ایک اسلامی بھائے نے کسی شخص کو دوسرے اسلامی بھائے کو پیسے دی ادھار اب وہ دینے کے قابل نہیں ہیں اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا زکاة کے اندر اگر اس کی ادائیگی ہو تو یہ اس کا کچھ طریقہ کار بھی ہو جائے اور یہ درست ہے یا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو کرز دیا ہو تو اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ اس کو محلت دیں مسجد اس کو محلت دیں کہ وہ کرز کا یہ رقم کا انتظام کریں اور اس کو لوٹا دیں خامخواہ جان بوجھ کر بلا حضر کسی کا کرز رقم مال اس طرح دبا لینا یہ جائز نہیں ہے اور غنی شخص کا یعنی جو دینے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود جان بوجھ کر ٹالمٹول کرتا ہے اس کو حدیث پاک میں ظلم فرمایا گیا ہے تو کسی کی بھی رقم اس طرح جان بوجھ کر دبا لینا اور بغیر کسی عذر کے واپس نہ کرنا یہ شرن جائز نہیں ہے تو ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ کرز کی جل سے جل ادائیگی کریں جہاں تک ہے کہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے استعداد ہی نہیں ہے ایسی تو یہ ان کو محلت دیں ٹھیک اب اگر بعض جس طرح کل وہ سائل بھی ہمارے کہہ رہے تھے کہ اسی کو اپنی زکاة اکانٹ کرلوں میں تصور بنا لو پانچ ہزار روپے کسی سے وصول کرنے ہیں اب اپنی بنتی زکاة پانچ ہزار روپے تو یہ سمجھیں کہ اپنے جو میرے پاس مال موجود ہیں اس کی زکاة وہ کرزے میں جو گئی تلو چلے گی تو ایسا نہیں ہے ٹھیک حال بتا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر مکروز جس کو کرز دیا گیا ہے جس وہ شخص اگر واقعی شریف فقیر ہو اور مستحق زکاة ہو تو اب یہ شخص زکاة کی نیے سے اس کو رقم دے دے ٹھیک پانچ ہزار روپے بل فرض ہیں تو وہ زکاة کی نیے سے اس کو دے لیکن یہ دونوں باتیں ضروری ہیں کہ وہ شریف فقیر ہو مستحق زکاة ہو ورنہ پہلی شر شریف فقیر ہو ہاں ورنہ پھر درست نہیں ہوگا ٹھیک اور یہ زکاة کی مد میں انہوں نے ان کو دے دی اب رقم ان کے پاس آگی اب یہ ان سے اپنے پانچ ہزار روپے کرزے کا مطالبہ کر سکتے ہیں یہ جو اب ان سے مانگ رہے ہیں وصول کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی زکاة ہی اس سے واپس لے رہے ہیں نہیں زکاة تو انہوں نے دے دی ہیں اب ان کے پاس مال بھی آ چکا ہے اب یہ ان سے وصول کر سکتے ہیں اگر وہ نہ بھی دے تو چھین بھی سکتے ہیں اس سے تو پہلے تو مال نہیں تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اب مال ہے تو اب اسے لے بھی سکتے ہیں یعنی شریع طور پر یہ اس کی اجازت ہے کہ اگر فرس کسی کے پاس مال ہے وہ تو مالک بن گیا تو زکاة ادائیگی ہو چکی ہے لیکن انہوں نے جو اپنا کرزہ وصول کرنا ہے وہ اس طرح بھی لے اجازت ہے ایک اور سوال میرے پاس یہ ہے کہ روزے کبھی معاملات ہیں تو جو سامنے کل ٹوٹ پیس کا سرمے کا کئی چیزوں کا روزے میں ٹیکے کا یہ سب معاملات کل ہمارے سلسلے میں ہوئے تھے زیادہ بہتر ٹرافک ہمارا شہر تو کیا ہے بلکہ جہاں جہاں دیکھیں مختلف ملکوں ہیں بڑے بڑے شہروں میں اس وقت دیکھا جا رہا ہوگا ہر جگہ پر ٹرافک ہے دھوان کبھی سلسلہ ہوتا ہے تو بسا اوقات یہ دھوان ہلک میں محسوس ہوتا ہے تو کیا یہ ٹرافک کا جو دھوان ہے یہ اگر ہلک میں چلے جائے تو اس سے روزے کا کیا حکم ہے دیکھیں ٹرافک کا دھوان ہو یا ویسے ہی مٹی یہ تو معاملہ شہروں کے ساتھ خاص نہیں ہے شہر ہیں تو گاڑیاں بہت ہیں جہاں پر مٹی پر کوئی گاڑی چل لی یا پیدل چل رہے ہیں یا جانور کثیر جو ہے وہاں سے چلتے ہوئے گزرے اور ان کے پاؤں کے کھوروں سے مٹی بہت زیادہ گبار اڑ بڑا ہے تو گبار یہ ہلک میں چلا جائے دھوان اس طرح ہلک میں چلا جائے اگرچہ روزہ دار ہونا یاد بھی ہو اور پتہ ہے ہمیں روزے سے ہیں تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا حالبتہ کستن کوئی بھی دھوان کستن جو ہے وہ پہنچانے اس سے جو کہ وہ اعتراض کرنا لازم ہے یعنی بالفرض جیسے اگر بٹی ہے آپ سے لگ رہی ہیں اب کوئی آکے اس کے اوپر ہی چڑ جائے اس کے اوپر مور رکھ لیا اس نے اور وہ اس کا دھوان یہ چڑھا رہا ہے تو یہ کستن دھوان اس کا اس نے کہنچا ہے کستن چڑھا رہا ہے تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس میں احتیاطیں کرنی ہیں بقیہ عام ہوا کے ذریعے یا ویسے ہی گبار ہے مٹی اڑ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹھیک ہے آپ کے سوالات یہ محصول ہونا شروع ہو گئے جی کال سنائیے سوال یہ ہے کہ روزہ جو رکھتا ہے بندہ تو بہت وقت لیٹ ہو جاتا ہے بندہ تو پانی حالی پینے سے روزہ ہو سکتا ہے روزہ بند کرنے میں لیٹ ہو گیا پانی پینے سے روزہ ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ میرا نام حامل تاریخ ہے اس سال بات جانا ساتھا ہوں کہ روزہ میں ہما جالنا خوشبو لگانا یا تیل لگانا یہ جائز ہے کی نہیں خوشبو تیل لگانا روزہ میں جائز ہے نہیں ٹھیک ہے ابھی بتاتے ہیں شبالت تاری سردارباد میرا سوال یہ ہے اگر پانی میں گوتا آجائے کیا روزہ جائے گا پانی میں گوتا لگ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی میں گوتا لگ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سوال یہ ہے میرا سے اگر کسی غریب آدمی کی بچی کی شادی ہو تو کیا اپنا یہ فطرانہ یہ دے سکتے ہیں کسی غریب آدمی کی بچی کی شادی ہے تو فطرانہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ساہد محمود بات کر رہا ہوں جو فیصلہ بات سے مجھے پوچھنا ہے کہ میں اپنی ذکاعت کیسے نکال لوں گا میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے جس میں میرے پاس کچھ سٹاک پڑھاتا ہے کچھ لوگوں سے میں نے پیسے لینے کچھ لوگوں کے دینے بھی ہیں تو میں کس حساب سے اپنی ذکاعت کو نکال لوں گا چھیک انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں حضرت ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ حضرت پہلا سوال کہ زہری بات ہے پانچ منٹ قبل تین منٹ قبل آنکھ کھلی سہری سے اب اتنا وقت ہے کہ پانی پی سکے پانی پی کے روزہ بند کر دیا درست ہے یہ جی ہاں پانی پی کر بھی روزہ بند کر دیتے ہیں اور اسی کو یہ سہری اپنی بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے بالکل اور بغیر سہری کے ہی آنکھ بلفرز کھلی نہیں ٹائم ختم ہو گیا اور نیت کر لیتے ہیں تو بھی روزہ ہو جاتا ہے سہری بیسک روزے کے لیے شرط نہیں ہے حلبتہ سنت ہے اور اس میں بھرکت ہے سواب ہے لیکن اگر کسی وہیں سے آنکھ نہیں کھلی سہری رہ گئی ہے تو بغیر اس کے بھی نیت کی جا سکتی ہے ہاں یہاں ایک بات اور عرض کروں کہ بس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آنکھ کھل جائے ایک گلاس پی لے پانی تو اس کے لیے پہلے اس چیز کا ضرور دیکھنا ہے کہ ٹائم بھی باقی ہے یا نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی کا گلاس پینے آیا یا کوئی چیز جلدی دکھا لیں اور روزے کی نیت کر لیں ایسا نہیں اگر ایسا معاملہ ہو تو بالکل یعنی کبھی لیت تاخیر سے آنکھ کھلی ہے بیدار نہیں ہوئے تو پہلے اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ ابھی ٹائم باقی ہے یا نہیں ہے اگر ٹائم باقی نہیں ہے تو کتن بلکل کھانے کی اجازت نہیں ہے کھائیں گے تو روزہ ہی نہیں ہوگا ان کا اور اگر ٹائم باقی موجود ہے ابھی سہری کا وقت باقی ہے تو اب بھلے ایک گلاس پانی پی لیا دودھ پی لیا خجور کھا لیں کچھ بھی سہری کی نیت سے یہ چیزیں بھی کفایت کریں گے ماشاءاللہ میں یہ بھی ارز کرتا ہے جنہوں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ایک سہری کے اندر خجور کھانا یہ بھی سنت ہے اور اس کے اندر برکت ہے برکت والا کھانا ہے یہ ضرور ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ پھنے کھان بن کر کہ جو انا آج بغیر سہری کے میں نے روزہ رکھا ہے تو اس کے اندر کوئی یوں سمجھے کہ اس نے وہ نہیں کیا بلکہ وہ ایک سنت سے محروم رہا فضیلت کو اس نے ترک کر دیا تو اللہ ہمیں نصیب کر دے اور اس کے اندر ہمارے لئے برکت بھی رکھے ذہن نصیب جب سہری کے لئے اٹھیں تو دو رکت نماز تحجد بھی ادا کر لیا کریں کیونکہ جو خود اٹھے اپنے احل کو جگہ ہے دو دو رکتیں پڑیں تو فرمایا کہ وہ کسرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کے اندر لکھے جائیں گے اس کا بھی احتمام کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر کیسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے حضور روزہ میں خوشبو استعمال کرنا مثلا کے طور پر اتر لگانا تیل لگانا یہ درست ہے جی ہاں لگایا جا سکتا ہے خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو تیل وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں روزہ کی حالت میں پانی میں غوتہ لگ جائے گھوتہ لگنے سے تو یہ کہ وہ اندر پانی چلا جاتا ہے اس حوالے سے کیا فرمایے پانی میں غوتہ جو سائل پوچھ رہے ہیں یعنی جو ہم نے کل بھی وضاحت کی ہے کہ پانی اس طریقے سے ناک کو چڑے کے دماغ تک پہنچ جائے تو ظہر ہے یہ چیز روزہ کو توڑ دیتی ہے جو جبکہ روزہ ہونا یاد ہو اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ اگر یاد ہے اور اس طرح پانی کے اندر غوتہ لگا کہ اس کے پانی دماغ کو جو ہے وہ چڑ گیا تو اب اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اچھا اس طرح بھائی کا سوال ہے حضور کے غریب آدمی کی بچی کی شادی ہے اور اس کو فطرانہ کیا ہم دے سکتے ہیں کیا شرط ہے دیکھیں اگر میار تو وہی ہے شریف فقیر ہونا اگر وہ شخص ایسا ہے کہ شریف فقیر کی پوری اس کنڈیشن میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے دیگر صدقہ واجبہ اور زکاة وغیرہ بھی اس کو دی جا سکتی ہے یہ عرض کرتا چلوں کہ صرف اور صرف کسی کے ہاں کوئی شادی کا معاملہ آ جانا یا کوئی اور کسی طرح کا ان کے گھر میں فنکشن ہے کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ چیزیں صرف زکاة فطرہ دینے کے لیے سبب یہ صرف نہیں بن جاتی ان کی شادی ہے چلو یہ اپنا گزارہ کر لیں انہوں نے کوئی افطار بارٹی کرنی ہے ان کو دے دیں تاکہ یہ اپنا گزارہ کر لیں انہوں کو دعوت ان کے ہاں ہیں تو یہ دے دیں تاکہ یہ اپنا کام کر لیں یعنی صرف یہ نہیں یہ کافی نہیں ہے اگر وہ سامنے والا شخص جس کو زکاة دی جا رہی ہو وہ واقعی اگر شریف فقیر ہو تو پھر بھلے ان کیا شادی ہو یا نہ ہو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو یا نہ ہو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے البتہ جب یہ جانتے ہوں کہ واقعی وہ ان کے بارے معلوم ہے شریف فقیر بھی ہیں اور ایک یہ ایسا معاملہ بھی آ رہا ہے شادی کا معاملہ بھی بچی کی شادی کا ہے تو ایسی صورت میں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اور فطرے کا پوچھتی ہے فطرہ بھی دیا جا سکتی ہے لیکن اس میں مالک بنانا ہی ضروری ہے چند دن قبل ایک شخص ہمارے ہاں دارم لفتہ میں آئے جیسے تو بہت حیرانگی ہوئی ان کی بات سن کر کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی مسئلہ صرف اتنا پوچھا کہ بھانجی کو زکاة دی جا سکتی ہے شریف فقیر ہو جو بھی تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے بھانجی کو زکاة دی جا سکتی ہے تو ٹھیک ہے پوچھا کہ کیا معاملہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی کئی سالوں سے زکاة میں جمع کر رہا تھا اور میرے چونکہ جو ان کا انتقال ہو گیا ان کے بچوں کے والد کا انتقال ہو گیا تو اب وہ میری ایک طرح کی جو عوام بولتے کہ یتیم بھانجی ہیں بھانجی ہیں تو ان کو میں زکاة ان کی شادی کے لیے میں نے جمع کر لی دی اب وہ تین چار لاکھ کا کوئی اماؤٹ بن گیا تھا اب وہ بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اب شادی کی بہت اچھا پروگرام کیا اس شادی کے اندر کچھ پیسے حال قمد میں دے دیئے کچھ کھانے والوں کو دے دیئے کچھ ادھر دے دیئے اب وہ تین چار لاکھ روپے اس طریقے سے انہوں نے زکاة کی ادائی گی اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں بھانجی کو زکاة دے سکتے ہیں تو بھانجی کو تو نہیں دینا یہاں پہ آپ نے تو اپنی زکاة ہی ضائع کر دی ہے جتنا اماؤٹ آپ نے اس طرح دے دیا ہے بل ان کو اگر کسی کو مالک بنا دیا جاتا وہ اپنی پھر شادی میں خرچ کر لیں جبکہ وہ شریف وقیر ہیں تو پھر ایک لگ بات ہے چودہ بات ہیں اب یہاں پہ پورے حال کی پیمت چلے گی کھانوں کے مد میں دیکھوں کی مد میں وہ چلا گیا سلسلہ ادھر یہ ہو گیا ادھر کچھ خرچے کر دیئے کچھ بسوں والوں کو دے دیئے گاڑی والوں کو دے دیئے تو یہ ساری چیزیں اس طرح تو زکاة کا معاملہ نہیں ہے یعنی یہ کہ اس کو وہ شخص ہے جو اتنے سالوں سے اس عذر کی بنا پہ اپنی زکاة روکی رکھی انہوں نے زکاة دینی ہر سال اور دوسرا ساتھ یہ گلتی کر لی تو یہ صرف شریع معاملات کی علم نہ ہونے کی وجہ سے کہی ایسی گلتیاں ہو جاتی ہیں احتیاط کرنی چاہیے اس بارے میں پہلے معلومات لے لیں کیونکہ یہ اگر زکاة کا ایک فریضے کا معاملہ ہے اگر یہ ادا سہی درست طرح نہیں ہوگا تو فرض سر پہ رہے گا اور گناہ گارہ لگوں گے آپ کی بات سے یعنی ایک کنکلوڈ ہوا کہ ہمیں جسے بھی دینا ہے تو ہمیں اسے مالک بنا دینا مالک بنا دینا ہے شریف فقیر ہوں ان کو مالک بنا دینا ہے اب وہ مالک بننے کے بعد وہ خود خرچ کر دیں صحیح اچھا ایک اسلامی بھائی سردار آباد فیصلہ بس ہیں بزنس میں نے چھوٹا سا بزنس ہے کہ ایک تو سٹاک کے رہے ہیں پڑا ہوا ہے دوسرا لوگوں سے پیسے وصول کرنے یوں آگے پیسے دینے بھی ہیں کیا فرمولا یہ تقریباً ہر کاروباری افراد کا یہی ہے مسئلہ تقریباً کہ کچھ مال پڑا ہوا ہے کچھ رقم موجود ہیں اور کچھ دینی ہے اور کچھ لینی ہے یہی معاملہ ہے تو اس بارے میں یہی ہے کہ وہ پہلے ان کو پورا اپنا حساب کرنا ہوگا صحیح ان کے پاس کتنا سٹاک موجود ہے صحیح اس کی کیا ویلیو ہے بازار میں اس کے مطابق وہ کتنی ان کے پاس نقدی رقم موجود ہے کتنی انہوں نے وصول کرنی ہے وہ بھی اور کیا کچھ انہوں نے دینا ہے پیچھے جن جن کے یہ مقروض ہیں تو اپنا کرزہ مائنس کریں صحیح یعنی پہلے ان سارے چیزوں کو سٹاک کو جو ریسیوئے بھلے ان سب کو پلس کر لیں پلس کر کے سب چیزیں لگا لیں کہ یہ اتنے کا میں مالی کو اور اتنے کی زکاة مجھ پر بنتی ہے تو اب جس کو انہوں نے دینا ہے کمپنی سے فیکٹری سے جہاں سے بھی مال لیتے ہیں اس کے جو ان کو پیمر دینی ہے یا جس طرح کا بھی کرزہ وہ کرزہ نکال کے وہ مائنس کر دیں صحیح وہ مائنس کرنے کے بعد اب جو ان کے پاس موجود ہے مال تجارت اور جو ان کے پاس نقدی کیش جو بھی اپنا مال یا دیگر سونا چاندی جو بھی موجود ہیں اموال زکاة ان سب کا موڑ لے رہے اب ان پر سال گزنے پر جو گئے وہ ان کی نکالنا ضروری ہوگی حال بتا جو انہوں نے لوگوں سے لینے ہیں لوگوں سے جو وصول کرنے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس کی زکاة تو لازم ہوگی سال بسال ہوتی رہے گی اس کی ادائیگی اس وقت ہے جبکہ نساب کا خمس پانچوان ان سے وصول ہو جائے گا حال بتا کوئی باز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اب وہ سال پوری رولنگ چلتی رہتی ہے کبھی بیس آئے کبھی پچاس آئے کبھی ستر آئے تو ہم ہر ایک حساب کیسے کریں تو وہ ایک ساتھ ہی زکاة نکال دیتے ہیں تو اچھی بات ہے اس طرح پورا حساب ان کو بار بار حساب نہیں کرنا پڑے گا ورنہ پھر جب وہ آئے گا کیونکہ زکاة تو ہے یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو انہوں نے کسی سے لینا ہے زکاة اس کی ہے اور اس میں اگرچہ اس کی واجب الادا اسی وقت ہوگی جب نساب کا خمس ہوگا لیکن اگر یہ خود دینا چاہیں پہلے سے حساب کتاب میں تاکہ آسانی ہو جائے تو بالکل دے سکتے ہیں اس کی اجازت یہ نساب کا خمس یہ بھی اس کی پوری تفصیل ہے پوری تفصیل ہے اس کی اور ہم نے دارالفتہ کے سنسلے زکاة کے عوارے سے جو کیا تھا اس کے اندر تفصیلا یہ معاملات بتایا تھے اور چونکہ یہاں وقت شاٹ ہے آپ کے سوالات زیادہ ہیں اسی لیے ہم اس کی تفصیل ہم نہیں کریں گے آپ چاہیں تو دارالفتہ علیہ السلام سے رابطہ فرمائیں اور دوسرا یہ کہ زکاة کا پانفشیٹ ہمارے اسلام میں میں یاد دیا نہیں کروئے یہ مکتبت المدینہ پہ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی حضرت موجود ہے نا دعوت اسلامی ویب سائٹ پہ بھی اللہ کرے جی وہاں پہ بھی موجود ہے مختلف زبانوں میں موجود ہے الحمدللہ آپ اسے لیں اس کے اندر پورا یعنی اس سمجھے کہ فارمولا اور پورا چارٹ بنا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو جو نہیں ساری چیزوں کو پلس کریں کس طرح جو یہ جو کرزہ دینا ہے یہ اس کو مائنس کریں اصل رقم آ جائے گی اور اس کے بعد آپ ڈھائی فیصد اس کا یہ نکال دیں اللہ تبارک مطالعہ ہم سب کو یہ نصیب کر دیں جی مزید کالز اگر ہیں تو ورنہ میرے پاس جا جی کالز دیں میرا نام زی شاہ نے سوہوں سے بات کروں سوال مجھے روزہ تھا میں نے بھول میں پانی کے لیا بھول میں پانی پی لیا بھائی کو لوٹری نکلی ہے لوٹری کے حوالے سے بتا دیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے اگر جائز ہے یا اگر کچھ ہے تو ورنہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں کسی کو یہ چیز خیرات کر سکتے ہیں اور پرہ کرنے اس پر رہنمائی سمجھا جائیں ٹھیک ہے لوٹری نکلی ہے بھائی کو کیا کیا جا اس کا کسی کو دے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فران ہے سوال ہے میری بہن جینب اطالیہ جینب نو سال کی ہے اس پر روزہ فرض ہے یا نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن نو سال کی ہیں روزہ فرض ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اگر یہ بتا دیں مسئلہ یہ ہے کہ جب نو سال کرتے ہیں جب اطل کرتے ہیں تو کان کے ذریعے ناک میں پانی چلے جاتا ہے تو اس سے روزے میں کیا فرق پڑتا ہے کان کے ذریعے کان کے ذریعے کا نا اور اور ناک کے ذریعے بھی اس میں ٹھیک ہے پانی چلے جاتا ہے خون کے چھٹے کپڑوں پر پڑ جائیں نماز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ مختصر مختصر کوشش کر کے آپ اس سب کے جوابات دے دیں انشاءاللہ بھول میں حضور پانی پی لیا اور روزہ میں بھولے سے پانی پینے بلکہ پورا پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ روزہ اس کو بالکل یاد نہیں ہے بھولے سے اس نے کھا لیا حدیث میں فرمایا اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا یہ بات ضروری ہے کہ اگر بھول کر کھا رہے ہوں اور جیسے ہی یاد ہو اب جو بھی نوالہ موہ میں ہیں پانی کا گھونٹ موہ میں ہیں اس کو آپ پینے کی اجازت نہیں اس کو فوراں اگل دینا یہ ضروری ہے اچھی طرح کھلی کر لیں اور باقی بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پتہ کسی کو دیکھیں بھی اس میں بھی فقہ اکرام نے فرمایا کہ کسی کو دیکھ رہے ہیں بھول سے پی رہا ہے کھا رہا ہے تو اس کو یاد دلائیں تمہارا روزہ ہے اس کو یاد دلائیں ہاں اس میں بات شوٹ کی صورت یہ ہے کہ اگر دیکھیں کہ وہ بہت ہی ضعیف آدمی بڑا آدمی ہے بھولے سے کھا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس کو نہ کہیں نہ یاد دلائیں اور یعنی جس کا پتہ ہے ایسی اس کی حالت کنڈیشن اس کی لگ رہی ہے کہ یہ بھول کے کھا رہا ہے تو اسی بانے روزے تک پہنچ جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکل آم ٹھیک ہے تو ان کو یاد دلائے جائے گا بہت اچھی وضاعت آپ نے فرما دیا اور یہ دیکھئے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنی اس میں ہمارے لئے آسانی ہے اچھا حضرت بھائی کو لوٹری نکلی ہے ان کے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ رقم کیسی ہے اور دوسرے رقم دے سکتے ہیں کسی کو اب یہ پوری وضاعت انہوں نے نہیں کی کیونکہ اس میں مختلف طرح کی لوٹریز آج کلیں اس میں بعض میں جوہے کی صورتیں بھی ہوتی ہیں تو اس کے جدہ جدہ کام ہیں تو دارالفتہ میں ہی فون کر کے یہ بقیدہ پوری ڈیٹیل توصیح باریں چھیکے دارالفتہ میں آپ کال کر لیجئے رابطہ کر لیجئے اگر بابول مدینہ پہ میں ہیں آپ یا سردار آباد میں ہیں مرکز رولیہ لاہور میں ہیں حیدر آباد میں ہیں تو یہاں دارالفتہ موجود ہیں تو یہاں ہو سکے دارالفتہ کے نمبر پہ فون کر لی فون کر لی نمبر پہ فون کر لی انشاءاللہ آسانی ہو ٹھیک ہے بچے نے فون کہا تھا کہ میرے بہن نو سال کی ہو گئی ہیں روزے ان پر فرض ہے یا نہیں دیکھیں روزے تو بالک پہ ہیں صحیح بیٹ بچیاں جو ہیں ان کی جو بلوگت کا معاملہ ہے وہ نو سال کے بعد اگر کوئی بالک ہونے کے آثار واضح ہو جائیں علامات پائی جائیں تو بالک ہونے کا حکم ہوگا بچوں کے لیے بچے لڑکے یہ بارہ سال سے لے کر پندرہ سال تک اور لڑکیاں نو سے بارہ سال نو سے پندرہ نو سے پندرہ لیکن اگر اس دوران کوئی بھی نہ بچوں میں علامت پائی گی نہ بچیوں میں پائی گی اور عمر پندرہ سال ہوگی تو باہر صورت سب بالک ہوں گے سب بالک ہوں گے اب اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا روزے کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے فقہ اکرام نے فرمایا بچوں کو دس سال کے حکم عمر میں ہی حکم دے ان کو ان کو کہیں روزہ رکھیں اور روزہ رکھوائیں ان کو اور نہ رکھیں تو جس طرح ہے کہ نماز کے لیے کہ ان کو سات سال کے عمر میں کہو دس سال میں پہنچ جائیں تو مار کے پڑھاؤ تو اس میں بھی بچوں کو کچھ سختی کر کے اب یہ کہ یہ اگر یعنی طاقت وغیرہ بھی ایسی بظاہر کوئی معاملہ بھی نہیں ہے اور اگر انہوں نے رکھ لیا اور توڑ دیا رکھ دیا اور توڑ دیا تو ان پہ قضا نہیں تو یعنی یہ کہیں گے اس عمر کو پہنچ گیا تو آپ رکھو اب رکھ لیا دن میں انہوں نے اٹھا کے کھانا کھا لیا پانی پی لیا کہتے رہے کیونکہ بعض لوگ ڈڑتے ہیں کہ یہ توڑ نہ دیں کچھ ہو نہ جائے تو وہ جو آقام وہ بالک کے بارے میں جب اس کے بارے میں پتہ ہے یقینی طور پر یہ بالک نہیں ہے تو کہیں گے رکھو روزہ اور دن میں اگر انہوں نے توڑ دیا تو اس پہ قضا نہیں ہے لیکن پوشش کریں جب بچے کے اندر طاقت موجود ہے اس کا ذہن بنایا جائے اس کو روزے کی ایک اہمیت بتائی جائے بچوں کو شوق تو ہوتا ہے اقتدان رکھنے کا اور بالخصوص جب بچوں کا روزہ کشا ہی ہوتی تو سارا دن تو وہ بھلے کیسی بھی پھوک پیاس ہو پیر اثر کے بعد جب پولوں کے گجرے پہنا جاتے ہیں ان کو اور توفہ تحائیب ملتے ہیں تو شاید پھوک ہی بھول جاتی ہوگی وہ بات دیکھنے میں بھی آتے ہیں چہرہ تو اتنا سا نکلا ہوا ہے لیکن وہ اپنے شوق میں لگا ہوا ہے پیار پہنائے جا رہے ہیں سب چیزیں ہو رہی ہیں صحیح فرمائے تو اس لئے بچوں کا ذہن بنایا جا سکتا ہے بچے جب اسی طاقت ہے اتنی برداشت کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کریں گے صحابہ اکرام علیم و رضوان بھی اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے یہ روزہ رکھنے کی عادت انہیں ڈالتے تھے یہ ضرور ہے کہ اگر بچے کو روزہ رکھوا ہے اور اس نے کھانا مانگ لیا تو اس کو کھانا دے دینا چاہیے جسا ہے کہ میرہ علی سنت پچھلے دنوں میں مذاکرے میں یہ آیا تھا مذاہت فرما رہے تھے کہ اب اتنی چھوٹی عمر کا اگر ہے تو اس کو جائز نہیں کہ اس کو تکلیف دیں اور اس کو بھوکا پیاسا اسی طرح جان بوجھ کر ہم جبرن طور پر اس کو رکھیں جبکہ اس کی طبیعت نیڈال ہو رہے ہیں نیڈال ہو چکے اگر اس کا بھی ذہن بنانے سے بن جاتا ہے اور طاقت ہے موجود ہے اب بچے کو سلا دیں اس کو سلا دیں سلا کر کچھ ٹائم پاس کرا دیں کچھ اور طریقے دیں میرے ساتھ اس دفعہ پہلے روزے کو ہوا میرا بیٹا چار سال گئے اس نے جو ہے وہ پونے پانچ پانچ بجے کھانا مانگا تو ہم نے کھانا رکھ دیا مگر اس کا بڑا بائی ہے میرا بڑا بیٹا آٹھ سال کا اس نے اس کو سمجھایا کہ آپ کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ کشا ہی نہیں ہوگی آپ نے کھاپ کھا لوگے تو اس نے حمد کر کے چار سال کے بچے چار سال کے بچے ایک روزہ رکھا رکھ لیا حمدت اور اپنے شوق سے کر کے پورا کیا اچھا حضرت کان کے ذریعے ناک کے ذریعے پانی چلا گیا روزہ دار کان میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے البتہ ناک کا کل ہم کل سے وضاعت یہ کر رہے ہیں اس سے پہلے جو گوتے والا مسئلہ ہے یہ بھی یہ آیا تو اگر ان کو وضو میں بھی احتیاط کرنی ہے غسل کریں تو اس میں بھی احتیاط کرنی ہے اتنا مبالغہ نہیں کرنا کہ پانی دماغ کو چڑھ گیا تو اگر ایسا ہوگا تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ جب یہ نہیں بہتر کیا اس وقت احتیاط کے ساتھ یہ سانس رو کر یہ معاملہ کریں گے دماغ سانی سانس جیسے لیں گے پانی کھینچیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا خون کے چھینٹے کپڑوں پر ہیں اس کا کیا حکم ہے نماز اس میں ہو جائے گی خون کے چھینٹے کپڑوں پر جس طرح جسم سے خون نکلا اور بہ گیا تو اب اس پر ناپاکی کے آکام ہیں اگر وضو ہوگا اس کا تو وضو بھی ٹوٹ گیا ہے جیسے ہی خون اس کا بہت اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے اب یہ خون اگر جو کپڑے پر لگا ہوا ہے یہ اگر ایک درہم کے درہم سے کم ہے تو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اگر درہم کے برابر ہے تو اب اس کو پاک کرنا باجب ہے درہم کو کسے دیفنگ کریں اس کے لیے یہ ہے کہ بغیر پاک کی اگر پڑھیں گے تو نماز باجب ایادہ ہوگی درہم سے فوقہ اکرام نے اس کو جو بہاستانی اس کی تفہیم فرمائی سمجھایا کہ اپنی ہتھیلی پھلائیں اور اس پر پانی ڈال دیا جائیں تو ہتھیلی کے پھلانے کے ساتھ جتنا پانی عمومن رک جاتا ہے تو یہ درہم کے مقدار ایک بیان فرما دیا جیسے ہمارے پانچ روپے کا سکہ ہے تقریباً اس کے قریب قریب یہ معامل ہوتا ہے تو اب اگر اتنی نجاست لگی ہو تو ایسی صورتحال میں اس کو پاک کرنا یہ واجب ہے ایک درہم کے برابر اور اگر اس سے زائد ہو تو اب پاک کرنا فرض ہے اگر پڑھ لیے سے سیرے سے نماز ہی نہیں ہوگی اور جہاں پاک کرنا واجب ہے وہاں نماز واجب اعادہ رہے گی اور اگر اس سے کم ہے تو یہ معاف ہے یعنی اگر نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی اگرچہ سنت اس میں بھی یہی ہے کہ تھوڑی سی بھی ہو تو اس کو صاف کیا جائے اور ایسی نماز کا بھی فقہ فرماتے بہتر ہے اعادہ کر لیا جائے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو باران نماز اس کی ہو جائے جائے وقت کم ہے دو کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ ایک یا دو جو آپ ٹیم کی سب سب دو روزے کے دوران نہا لیا جائے یہ کہا نہا لیا جائے نہا لیا جائے دو تین دور ٹھیک ہے ابھی بتاتے جی حضور سات طولہ سونا ہے امانت پڑھا بھائے بچیوں کا تو زکاة کیا وہ نکال لیں گے دیکھیں اس میں تھوڑی سے نا یہ وضاحت سائل صحیح جب پتہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا صحیح ٹھیک بسال کے طور پر آپ کو ہمیں کو کہتے ہیں کہ ہم نے مدنی چینل کو آپ سمجھ لیں کہ میرے پاس آپ کی پیسے یہ امانت ہے میں نے نکال کے رکھ دی تو یہ ابھی اس کی ملکیت میں اور یہ دیگر اس کا مال کے ساتھ یہ بھی اس کا مال ہے اور اس پہ وہی آکام آئیں گے ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیسے بنا لیتے ہیں زیور زور سب ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے بچوں کی امانتیں ان کو دے دیں گے تو اب تو یہ انہی کی ملکیت ہے اور نساب اور دگر شرائط کی صورت میں زکاة لازم ہوتی ایک یہ کہ کسی کو دے دیا اور بقیادہ شادی زیور چڑھا دیتے ہیں اب امانت رکھ دیا حفاظت تو ان پہ نہیں ہے وہ انہی پہ ہی ہوگی شرائط کے پائے جانے کی صورت یعنی یہ بچوں پر یعنی یا شادی شدہ ہیں تو زیاری باتیں پھر بکڑا چلے جاتے تو پھر ان پہ آخر سوال دو تین دفعہ دن میں نہا لیا جائے تو رضی میں کوئی فرق تو نہیں بڑھتا اور اگر کوئی اس طرح نہانے کا سہارہ لے کر فرمایا جیسے گیلہ کپڑا اپنے اوپر ڈال لیتا اس کی تھنڈک تھوڑی سی سہارہ مل جائے اس کے ساتھ کام چلائے ٹھیک ہے لیکن اس طرح کرنا کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو کہ عبادت سے پریشان ہے یہ روزہ بھی عبادت ہے بدنی عبادت ہے اس سے پریشان ہے اور ایسی حالت ہے تو یہ درست یعنی اس کو مناسب نہیں یہ طریقہ کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز ظاہر کرنا اسے کو چاہیے مسیح میں دل لگائیں قرآن پاک کی تلاوت پڑھیں مدنی چینل پر آ جائیں انشاءاللہ مدنی چینل کے سلسلے سہارہ دے دے کے ان کو لے جائیں گے ابھی بھی سلسلے کا وقت ہمارے ختم ہوا اور مناجات افطار صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سجد المسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المقمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بیٹھے اسلام بھائی اچھی نیت نہ ہوں تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے منیت کرتا ہوں حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز و جلہ وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی